موسیقی آپ سبوں کو TWR کی اور سے پریم بھراہ نمشکار دوستو مجھے اس بات کا حرش ہے کہ آج آپ ست پچھن کاریکرم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ہم آپ کے لئے پرمیشور کو دھنواد دیتے ہیں کہ آپ نے اتم بھاگ کو اپنے جیون کا بھاگ بنا لیا ہے جی ہاں جیون میں اس سے اتم اور کوئی بات نہیں کہ منش پرمیشور کی سمیپی میں صدیع اپستیت رہے بھجنکار اس اتم بھید کو جانتا تھا کہ پرمیشور کی شرن میں رہنا پورے جگت کو پرابت کرنے سے اتم ہے اور اس کارن وہ بھجن سہیتہ اکسٹ کے تین اور چار پد میں اس بات کو کہتا ہے کیونکہ تو میرا شرنستان ہے اور شطروں سے بچانے کے لئے اونچا گڑ ہے میں تیرے تمبو میں یگان یگ بنا رہوں گا میں تیرے پنکھوں کی اوٹ میں شرن لیے رہوں گا دوستو ستوچن پرمیشور کا بچن ہے اسے سننا اور سیکھنا پرمیشور کی شرن میں اس کی اوٹ میں رہنا ہے اس کی ویدھیوں کو جاننے سیکھنے اور اس پر چلنے سے جیون حرشت ہوتا ہے آنندیت ہوتا ہے ہم چیزوں کو پرابت کرنے کی لالسہ کرنے کے بدلے اوسروں کی لالسہ کریں گے کہ ہم اس کے لئے کیسے جیون جیئے کیسے اس کے کاریوں کے لئے ہم اپلبد ہوں کیونکہ وستوطہ پرمیشور نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ کیسے ہم دوسروں کے لئے بھی آشیش کا کارن بن سکتے ہیں دوستو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم پرمیشور کے سمان کیسے ادار بنیں آئیے جب ہم دوسرا قرنتیوں سے ادھیان کو کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو سیکھیں کہ کیسے لینے سے دینا اتم ہے آئیے ادھیان میں آگے بڑھیں پریامیترو آئیے آج ہم اپنے ادھیان میں آگے بڑھتے ہوئے دوسرا قرنتیوں کی پتری آٹھ ادھیا اس کے پندر پد میں پڑھیں جیسا لکھا ہے جس نے بہت بٹورا اس کا کچھ ادھک نہ نکلا اور جس نے تھوڑا بٹورا اس کا کچھ کم نہ نکلا پولوس موسا کے یگ میں جنگل میں منہ اکتر کرنے کا ادھارن دیتا ہے انہیں پراتی دین کا آہار ہی اکتر کرنا تھا یدی کوئی آوشکتہ سے ادھک منہ اکتر کرتا تو کیا ہوتا اگلے دین پورا کا پورا منہ سڑ جاتا یہ پرمیشر کی یوجنہ تھی کہ وہ آوشکتہ سے ادھک کا لالچ نہ کریں ادھیان ناوپد چھے میں ہم دیکھیں گے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا بھی اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا میرے ویچار میں پرمیشر آپ کے ساتھ ویسا ہی ویہوار کرے گا جیسا آپ اس کے ساتھ ویہوار کرتے ہیں پرمیشر کے پاس بہی کھاتے ہیں وہ ہمیں ویوستہ کے ادھین نہیں باندھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمارے دان کو انگرہ منویگ اور دینی کی لالسا بنانا چاہتا ہے ہمارا دان دینا ایک آنند کا انبھو ہونا ہے آپ کو یہ کہنے یوگے ہونا ہے آپ کو ڈاکٹر میگی کا پروچن سننا چاہیے وہ سنسار کے اتی اتم سو بھاگی کی چرچہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دان دینے سے ہمیں آنند پرابت ہوتا ہے آپ کو یہ پاگل پنسہ لگے گا پرنطو پاولوس یہی کہتا ہے تو آئیے دیکھیں مسیح دان کی ویاخیا دوسرا کرنٹیوں کی پتری آٹھا دھیا کے سولہ پت میں لکھا ہے پرمیشوار کا دھنیواد ہو جس نے تمہارے لیے وہی اتصاہ تیتوس کے ہردے میں ڈال دیا ہے دھیان دے دھنیواد جو مول بھاشا یونانی میں انگرہ لکھا ہے ید پی دھنیواد ادھیک اچیت پرتیت ہوتا ہے پرنطو پرمیشوار کا انگرہ ہو بھی اتنا ہی اچھا انگرہ ہے پاولوس کہتا ہے کہ اس نے تیتوس کو دان اکتر کرنے کے لیے بھیجا تھا پرنطو اس کا من بھی انگرہ سے پورن تھا تیتوس بھی پاولوس کے سمان منوویگ رکھتا تھا کہ یروشلیم کے پویتر جنوں کے لیے دان اکتر کرے ہم دوسرا قرنتیو آٹھ اس کے سترہ سے انیس پد میں پڑھتے ہیں کہ اس نے ہمارا سمجھانا مان لیا ورن بہت اتصاہی ہو کر وہ اپنی اچھا سے تمہارے پاس گیا ہے ہم نے اس کے ساتھ اس بھائی کو بھی بھیجا ہے جس کا نام سو سمچار کے وشہ میں سب کلیسیا میں پھیلا ہوا ہے اور اتنا ہی نہیں پرنطوہ کلیسیا دوارہ ٹھہرائیا بھی گیا کہ اس دان کے کام کے لیے ہمارے ساتھ جائے ہم یہ سیوہ اس لیے کرتے ہیں کہ پربھو کی مہمہ اور ہمارے من کی تیاری پرگٹ ہو جائے دیکھئے تیتوس اور اس کے ساتھیوں کے من میں یہاں انگرہ سما گیا تھا دان پرمیرشر کی مہمہ کے نیمیت تھا میرے مطروں ہمارا دان جیسا بھی ہو پرمیرشر کی مہمہ کے نیمیت ہونا ہے دوسرا قرنتیو آٹھ کے بیس میں لکھا ہے ہم اس بات میں چاوکس رہتے ہیں کہ اس ادارتہ کے کام کے وشہ میں جس کی سیوہ ہم کرتے ہیں کوئی ہم پر دوش نہ لگانے پائے پاولوس کے کہنے کا عرد ہے کہ وہ ان کے دان کے ساتھ ستے نشت رہیں گے دوسرا قرنتیو آٹھ کے اکیس میں آگے پڑتے ہیں کیونکہ جو باتیں کیول پربھو ہی کے نکٹ نہیں پرانتو منشیوں کے نکٹ بھی بھلی ہیں ہم ان کی چینتہ کرتے ہیں یہ پربھو کی سیوہ میں ایک سمویدن شل شیطر ہے انیک مسیح سنسطھائیں اور کلیسیائیں سیوہ میں ویپول دان کا پرچار کرنے میں وشہ شگی ہیں پرانتو اس دھنراشی کے ساتھ کیسا ویہوار کرنا چاہیے اس وشہ میں لگ بھگ نہیں یا بہت کم چرچہ کی جاتی ہے پرمیشر وچن کے پرچار میں کام آ رہا ہے اس کے پرتکش پرمان ہونا چاہیے اور اس کے فلوں کا وشتریت بیورہ رکھا جانا چاہیے ایک یا دو گھٹنا ہے نہیں ہمیں ان سنسطھاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے جنہیں ہم دان دیتے ہیں کیونکہ ستے نشتھ ہیں اور سچائی سے سیوہ کر رہے ہیں یدی ہمیں کسی سنسطھا پر سندے ہو تو ہمیں اس کے لیے دان نہیں دینا چاہیے ہمیں سمرن رکھنا ہے کہ یہ سنسار برا ہے اور اس میں دھرم کے ٹھگ ہیں ہمیں ساؤدھان رہنا ہے مہان پریریت پالوس بھی کہتا ہے جو باتیں کیول پربو ہی کے نکٹ نہیں پرانتو منش کے نکٹ بھی بھلی ہیں ہم ان کی چندہ کرتے ہیں سپشٹ پرگٹ کیا جانا ہے کہ دان جس کام کے لیے ہے اسی میں کام آئے دوسرا کرنگتیو آٹھ اس کے 2230 پر میں آگے لکھا ہے ہم نے اس کے ساتھ اپنے بھائی کو بھی بھیجا ہے جس کو ہم نے بار بار پرکھ کے بہت باتوں میں اتساہی پایا ہے پرانتو اب تم پر اس کو بڑا بھروسہ ہے اس کارن وہ اور بھی ادھک اتساہی ہے یدی کوئی تیتوس کے وشے میں پوچھے تو وہ میرا ساتھی اور تمہارے لیے میرا سہ کرمی ہے اور یدی ہمارے بھائیوں کے وشے میں پوچھے تو وہ کلیسیاؤں کے بھیجے ہوئے اور مسیح کی مہیمہ ہے وہ تیتوس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سچا بیورہ دے گا وہ پاولوس پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو انہیں ان کے دان کے پرینام سپشت کرے گا ان کا پیسہ ایک بھی منشی کے ہاتھوں میں نہیں دیا جائے گا دوسرا قرنگتیو آٹ کے چوبیس میں ہم پڑھتے ہیں اتح اپنا پریم اور ہمارا وہ گھمنڈ جو تمہارے وشے میں ہے کلیسیاؤں کے سامنے صدی کر کے انہیں دکھاؤ پاولوس ان کے پریم کا پرمان جاننا چاہتا ہے میرے مطروں یدی آپ واسطہ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو باتوں سے بڑھ کر کچھ کریں دان دینا پریم کا پرتکش انبھاؤ ہے آج میں ادھکانش وشواسیوں کے لیے چنتیت ہوں وہ اسے یوک کی نائی ہے جس نے اپنی مطر لڑکی کو لکھا میں تمہارے لیے سموندر پار کر سکتا ہوں اتاہ ندی پار کر سکتا ہوں اونچے اونچے پروت پار کر سکتا ہوں جلتے ریگستان کے ریت پر چل سکتا ہوں کی گروتی کرتے ہیں پر اس کے لیے بلیدان نہیں دے پاتے پاولوس کر 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 میرے پریوں یہاں پر ادھیای آٹھ سماپتھ ہوتا ہے اور ہم اپنے ادھیان کو ادھیای نو سے بنائے رکھیں جس کا وشیع ہے یروشلیم کے گریب پویتر جنوں کے لیے دان اس ادھیای کا وشیع وہی ہے جو ادھیای آٹھ کا ہے ادھیای آٹھ میں دان دینے کا انگرہ ویکت کیا گیا تھا اور اس ادھیای میں مسیحی دان کی چرچہ کی گئی ہے تو آئیے دیکھیں مسیحی دان کی ویاکھ دوسرا کرنطیوں کے پتری نو ادھیای اس کے ایک سے چار پد میں لکھا ہے اب اس سیوہ کے وشیع میں جو پویتر لوگوں کے لیے کی جاتی ہے مجھے تم کو لکھنا آوشک نہیں کیونکہ میں تمہارے من کی تیاری کو جانتا ہوں جس کے کارن میں تمہارے وشیع میں مکی دنیا واسیوں کے سامنے گھمن دکھاتا ہوں کہ اکھیا کے لوگ ایک ورش سے تیار ہوئے ہیں اور تمہارے اتصاح نے اور بہتوں کو بھی اُبھارا ہے پرنطو میں بھائیوں کو اس لئے بھیجا ہے کہ ہم نے جو گھمن تمہارے وشیع میں دکھایا وہ اس بات میں ویرث نہ ٹھہرے پرنطو جیسا میں نے کہا ویسے ہی تم تیار رہو ایسا نہ ہو کہ یدی کوئی مکی دنیا واسی میرے ساتھ آئے اور تمہیں تیار نہ پائے تو ہو سکتا ہے کہ اس بھروسے کے کارن ہم یہ نہیں کہتے کہ تم لجت ہو پولوس کہتا ہے کہ اس نے دان کے وشیع سچی پرک ہے میں آتما سے بھری جو شیلی کلیسیاؤ میں جاتا ہوں وہ مہان کلیسیاؤ ہیں جن کے بارے میں مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ ادارتا سے دان دیتی ہیں میں ایسی کلیسیاؤ میں بھی گیا ہوں جو آتمik روپ سے مریتک ہیں میں ان قرنت بشواسیوں نے پرن کیا تھا کہ وہ یروشلیم کے بشواسیوں کے راحت کوش میں دان دیں گے یہاں میں ایک بات سپشٹ کہنا چاہتا ہوں ایک بشواسی دوارہ کیا گیا پرن اس کے اور پربو کے بیچ ہوتا ہے اتح کچھ بھی کرنے یا دینے کا وچن پربو کیسے سمبھاؤ ہے اس کا اتر تھا پربو ان ڈیلتا ہے اور میں نکالتا ہوں پرنطو پرمیش کی بالٹی میری بالٹی سے بڑی ہے میرے میتروں دینے میں ہم پرمیش کو نہیں ہرا سکتے دوسرا کرنیتیو 9 کے 5 میں لکھا ہے اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ ونیتی کرنا آوش سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جائیں اور تمہاری ادارتا کا فل جس کے وش میں پہلے سے وچن دیا گیا تھا تیار کر رکھیں کہ یہ دباؤ سے نہیں پرنطو ادارتا کے فل کے سمان تیار ہو میرے میتروں یہاں آپ دیکھیں گے کہ دان کو ادارتا کا فل کہا گیا ہے ارثات دان اے کے ودان ی بھینٹ ہے جو من میں کریاشیل پرمیشر کے انگرہ کا پرمان ہے پولوس مسیحی دان کے وش چرچہ کرتے وے کہتا ہے کہ یہ منشی کے من میں کریاشیل پرمیشر کے انگرہ کا پرمان ہے آئیے دیکھیں مسیحی دان کا پروت ساحن دوسرا کرنطیوں 9 کے 6 پد میں لکھا ہے پرنطو بات یہ ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا بھی اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا ایفیشیوں کی کلیسیہ کے دھرم وردھوں سے وارت لاپ میں بھی پولوس نے انہیں یہی سمرن کروایا تھا پریڈتوں کے کام 20 کے 35 پد میں میں نے تمہیں سب کچھ کر کے دکھایا کہ اس ریتی سے پرشم کرتے ہوئے نربلوں کو سنبھال اور پرویشیو کی باتیں سمرن رکھنا اوش ہے جو اس نے آپ ہی کہا ہے لینے سے دینا دھنی ہے سپش ہے کہیں تو بہت جاتی ہے پرنطو کی بہت کم جاتی ہے دھنی کا واسطی کا عرث ہے آنند issue کے کہنے کا عرث ہے کہ لینے کی اپرکش دینے میں بڑا آنند پراب تو ہوتا ہے آپ کا دان آپ پر کیسا پر پر ڈالتا ہے آج آپ کی اور میری سب سے بڑی پرکش یہ ہے کیا ہم تھوڑا بوتے ہیں کیا ہم ایسا ہی دان بھی دیتے ہیں مال لیجئے کہ ایک کسان بھومی میں ایک بورا گہوں کا بیج ڈالتا ہے اور ویپول فسل کاٹتا ہے اب جب اگلا موسم آتا ہے تو وہ سوچ تا ہے میں آدھا بورا گہوں بچا لیتا ہوں اور آدھا بورا ہی گہوں بوتا ہوں پریرام کیا ہوگا کوئی بھی کسان جانے گا کہ فسل آدھی ہی ہوگی جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا کاٹے گا جو ادھک بوئے گا وہ ادھک کاٹے گا میں ایک بار اس اس دان میں اپدیش تھی پرنطو اسے سمرن ہے کہ اس کی مات نے بھوجن بھیجا تھا جو وہاں کی پرثہ تھی کہ دکھی پریوار کو بھوجن بھیجیں اس نے کہ میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ورشوں بعد آج مجھے آپ سے پروجن سننے کو ملے گا ہم نے تب آپ کو شارک بھوجن دیا تھا اور اب آپ ہمیں آتمی بھوجن دے رہے ہیں انہوں نے تھوڑا نہیں بویا تھا اور میں آشہ کرتا ہوں کہ وہ ادھик فسل کاٹ رہے ہیں میرے ویچار میں یہ جیون کی ہر ایک پکش میں پراؤسانگ سی دھانت ہے آج ہم میں سے کچھ وشوا سی درید رہے کیونکہ ہم پربو کے ساتھ ویوہر کرنے میں کنجوس ہیں دوسرا قرنت 9 کے ساتھ میں ہم پڑتے ہیں ہر ایک جن جیسا من میں تھانے ویسا ہی دان کرے نہ کڑکڑ کے اور نہ دباؤ سے کیونکہ پرمیشور ہرش سے دینے والے سے پریم رکھتا ہے آپ من میں جیسا نشی کر لیں ویسا دان دیں پرنت پرخ یہ ہے نہ کڑکڑ کے پرمیشور دان دینے میں شکایت کرنا پسند نہیں کرتا ہے یدی آپ کے من میں یہ ویچار ہے کہ آپ ہی رکھ لیں تو پرمیشور اسے سوکار نہیں کرے گا آپ شاید یہ بھی سوچتے ہوں کلیسیا کے پدادی کاری ہونے کے کارن آپ کو دان دینا چاہیے یا کلیسیا کی سدسیتہ کے کارن آپ کے لئے دان دینا آوشک ہے نی سند کلیسیا آپ سے کہے گے کہ آپ دان دیں جب میں پاسٹر کے ساتھ تھا تب میں بھی سدسیتہ سے کہتا تھا کہ انہیں دان دینا چاہیے یہ ان کی کلیسیا ہے اور آرث سہیوگ دینا ان کا کرتب ہے پرنتو پرمیشر ایسا نہیں کہتا ہے وہ کہتا ہے یدی آپ کا من دے کر اداس ہوتا ہے تو آپ دان نہ دیں اسے ایسا دان نہیں چاہیے ورن وہ اسے کام میں بھی نہیں لے گا پرمیشر یہ نہیں کہتا ہے کہ دان نہ دو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دباؤ میں آ کر دان نہ دو وہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ آپ من کی اچھا نہ ہوتے ہوئے یا من میں آنند نہ ہوتے ہوئے دان کریں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دیکھا دیکھ دان دیتے ہیں کہ ہرش سے دینے والے سے پریم رکھتا ہے آرازنا کا سب سے ادھیک آنند کا سمجھ یہی ہے انیک کلیسیاؤں میں بھیٹ لینے کے بعد آرادھک کھڑے ہو کر گاتے ہیں سب برکتوں کے بانی کو میرے ویچار میں یہ افیوکتی اتی اتی اتم ہے یدی یہ استوطی گان پہلے گایا جائے تو آرادھکوں میں دینے کا من اور سہرش دان دینے کی امنگ اتپن ہو جائے اور کھڑے ہونے پر بٹوا نکال بھی آسان ہوگا پرمیش ہرش سے دان دینے والے سے پرسند ہوتا ہے انیتھا وہ آپ سے دان نہیں چاہتا ہے دوسرا کرنیتی 9 کے 8 اور ہر ایک بھلے کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہو میرے مطروں میں نے ایسا منش نہیں دیکھا جو پربو کی سیوہ میں دان دے کر کنگ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں پرنطو میں ان سے بھیٹ نہیں کر پایا ہوں میں تو یہ مانتا ہوں کہ پرمیش ور آپ کو آشش دے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی آشش میں بھوتک وست میں نہ ہو ادھکانش وشواسیوں کا یہ سوچ نہ ہے کہ پرمیش کو سانسارک آشش کے لیے اتردائی ٹھہرا سکتے ہیں میرا ویچار ایسا نہیں ہے وہ آپ کو آشش دینے دھرم صدا بنا رہے گا جو بونے والے کو بیج اور بھوجن کے لئے روٹی دیتا ہے وہ تمہیں بیج دے گا اور اس سے پھلوند کرے گا اور تمہارے دھرم کے پھلوں کو بڑھائے گا یہ بھجن سانسارک 112 ہے جس میں وہ پرمیش شر کا بھے ماننے والے اور دردروں کو دان دینے والے منش کو دھنی کہتا ہے ہمیں ان کے ساتھ آشش باٹنی ہے جن کے پاس کمی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں کالیس میں اپنوں کو سنبھال نا چاہیے منش کے ساتھ آشش باٹنے کے انیک اوثر ہیں انیک وشواصیوں کو سیوہ کارے کرنے کا وردان پرابت ہے ویپر آیا آتیتھیوں کو پہلے وچن سننے کے لئے آراد میں لاتے ہیں تدو پرانت بھوجن کے لئے گھر لے جاتے ہیں یہ مسیحی گواہی کا عدبود ادھارن ہے یا اکیلوں اور سابھاگیتہ سے رہت منش تک پہنچانے کی بڑی اتام ویدھی ہے پولوس یہاں ایک کسان کا ادھارن دیتا ہے جو بہت بیج بوتا ہے کیونکہ وہ ادھک فسل پانی کی آشا کرتا ہے پرانتو پرمیش ہی ہے جو اسے بہت آیت پردان کرتا ہے آپ کے کام کو بڑھانے والا پرمیش ہی ہے اتح پرمیش کے سیوہ میں آرثیق سہیوگ دینے سے نہ ڈریں مجھے ایک یوک کا انبھو ہے جسے میں نے دان نہ دینے کا پروس سہن دیا وہ ایک ناو دکھشت وشواصی تھا اور سیوہ میں اتنا ادھک دیتا تھا کہ اس کا پریوار کشت اٹھا رہا تھا بائیبل میں لکھا ہے کہ یدی دیکھ بھال کرنا آوش ہے اس کے بعد وہ من کھول کر پرمیش کی سیوہ میں دان دے دان دینے میں بھی پرمیش ہم سے اتی وادیتا نہیں چاہتا ہے ہمیں سنت لن بنائے رکھنا ہے ہمیں بھلے یکتی یکت ویویق اور پریش دھ نرنائک شمتہ کا ہونا آوش ہے دوسرا قرنطیو نو اس کے گیارہ اور بارہ پد میں ہم پڑھتے ہیں تم ہر بات میں سپرکار کی ادھارتا کے لیے جو ہمارے دوارہ پرمیش کا دھنیوات کرواتی ہے دھنوان کیے جاؤ کیونکہ اس سیوہ کے پورا کرنے سے نہ کیول پویتر لوگوں کی آوش پوری ہوتی پرمیش کی ہوتی ہے دوسرا قرنطیو 9 کے 13 میں لکھا ہے کیونکہ اس سیوہ کو پرمان سوکار کر وے پرمیش کی مہمہ پرگٹ کرتے ہیں کہ تم مسیح کی سو سمہ چار کو مان کر اس کے ادھین رہتے ہو اور ان کی اور سب کی سہتہ کرنے میں ادھارتا پرگٹ کرتے رہتے ہو پرچار شیطر میں ایک سیوک نے مجھے ایک پریوار کے بارے بتایا جو واسطو میں میرا چیر پرچیت پریوار تھا اس نے کہا وہ میرے ساتھ بڑی ادھارتا درش آتا ہے میں ان کے لئے پرمیش کا آبھاری ہوں پاولوس جو کہتا ہے وہ پرمیش کو دھنیوات کہہ رہا ہے دوسرا قرنطی 9 کے 14 پد میں ہم پڑھتے ہیں اور وہ تمہارے لئے پراتنہ کرتے ہیں اور اس لئے کہ تم پر پرمیش کا بڑا ہی انگرہ ہے تمہاری لالسا کرتے رہتے ہیں دان دینا انگرہ ہے ہمیں دشمانس دینے کی آگیا کچھ وشواسیوں کو دشمانس سے ادھیک دان دینا چاہیے کچھ وشواسی دینے یوگی ہی نہیں ہے ہمیں اپنے شمتہ کے انسار دینا چاہیے اب پاولوس دان دینے کے وشہ کو اور ادھیک اتمرتی سے پرستوط کرتا ہے دوسرا قرنطی 9 اس کے 15 پد میں لکھا ہے پرمیشور کا اس کے اس دان کے لیے جو ورنن سے باہر ہے دھنی واد ہو میرے مطروں آپ چاہے کتنا بھی دیں آپ پرمیشور کے طل نہیں دے سکتے اس نے ہمیں اوورن دان دیے ہیں کوئی بھی منش پرمیشور کے اس دان کی برابری نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمارے ستھان پر مرنے کے لیے اپنا پتر دے دیا پل بھر اس پر ویچار کریں تو ہم ادھیائے آٹ پد نو پر لوٹ آتے ہیں وہ دھنوان تھا پرنتو وہ سورغ چھوڑ کر اپنی مہمہ کا تیاغ کر کے اس سنسار میں سیوک سوروپ آیا وہ یہاں واس کرنے انت جیوان پرابت ہو اس نے آپ کے اور میرے لیے اپنا پران بلیدان دیا عبرانیو کے پتری بارہ دیا کے دو پد میں لکھا ہے جس نے اس آنند کے لیے جو اس کے آگے دھرا تھا میرے مطروں وہ ادبوت اور مہمہ مہ ادھار کرتا ہے اس نیچے نہ گرائیں وہ چمکتا وہ بھور کا ستارہ ہے وہ پرمیشور کا پھتر ہے جس نے ہمارا ادھار کیا ہے وہ آپ کے اور میرے لیے اوورن اپہار ہے یا دان کی چرم سیما ہے اس دان کے پار کوئی نہیں جا سکتا کیا آج آپ اس پرمیشور کو دان دینے سے ہچکی چاہتے ہیں ویچار آپ کو کرنا ہے پچھلے پرشن کا اتر ہے دی یروشلیم یروشلیم کی کلیسیا پہلی کلیسیا تھی جس نے سوسما چار پرچار آرم کیا تھا آج کا پرشن ہے پولوس نے کورنثوس کی کلیسیا میں کسے دان اکتر کرنے کے لیے بھیجا تھا A سیلوانوس B تیتوس C اپینیتوس D تموتیوس مطر اس پرسنے کا اُٹر ہمیں کل صبح چھے بجے سے پہلے وکلپ A B C یا D کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 9651 433 33 97 پر SMS یا WhatsApp کریں سبھی ویجیتاؤں کو وشیز پورسکار پردان کیے جائیں دھنیا کیا آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک miss call کریں اور آپ اگلے ویجیتہ ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو ہمیں دینے سے اتم سے دھاند کو سیکھ رہنے کے ساتھ اس کی عادت بھی بنا لینی کی آج عوش تاکہ پرمیشور کا بچن ہمارے جیون میں چریتار ہو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون میں سب کچھ بھر پوری سے ہو اور اس لئے ہم لوگ کیول سنچائے کرنے میں لگے رہتے ہیں اکھٹا کرنے میں لگے رہتے ہیں پرنطو کئی بار ایسے لوگ اس کا سکھ یا آنند نہیں لے پاتے جو وہ اکھٹا کرتے ہیں اور نہ ہی اسے اپنی جیون میں اپیوک کر پاتے ہیں پرمیشور نے اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا یہاں تک کہ اپنے پتر کو بھی نہیں رکھ چھوڑا ایسے ہیں جو چھترا دیتے ہیں تو بھی ان کی بڑھتی ہوتی رہتی ہے اور ایسے بھی ہیں جو یثارت سے کم دیتے ہیں اور اس سے ان کی گھٹی ہی ہوتی ہے تو آپ بڑھتی چاہیں گے یا گھٹی چاہیں گے یا آپ کو نیرنے لینا ہے دوستو وچان ہمیں سکھاتا ہے کہ یدی ہمیں بڑھتی چاہیے تو لینے کی لالسہ نہیں پرنتو دینے کی لالسہ اور عادت ڈالنی ہوگی کیونکہ ہم جیسا بوئیں گے ویسا ہی کٹیں گے پرمیشور کے راج کی بڑھتی کے لیے اور اس کے لوگوں کی انتی کے لیے آج آپ ایسے کرنے کا وچن سمت نرنے لیں تاکہ انت میں ہمارا آپ کا آنن پورا ہو جائے مطروں مجھے وشوا سے کہ آج کے ادھیان کے دورہ آپ نے بہت سی آشیشوں کو پرابط کیا ہوگا اور آپ بہت سی آشیشوں کو پرابط کرنا چاہیں گے جیدی اس اندرب میں آپ ہم دنیوان مجھے مجھے مجھے